دنیا میں آخرت کا خسارہ نہ کیجئے دنیا میں آخرت کا خسارہ نہ کیجئے دنیا میں آخرت کا دنیا میں آخرت کا دنیا میں آخرت کا خسارہ نہ کیجئے محبا علوں میں وقت گزارہ نہ کیجئے محبا علوں میں وقت گزارہ نہ کیجئے اس کے بعد آپ کے سامنے پروگرام کی دوسری کڑی جو تقسیم نتائج و انعامات ہیں آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا آپ حضرات دل جمعی کے ساتھ بیٹھیں بس اس کے معنی بعد آج کے صدر محفل صدر جمعیت علماء جونپور اور جامعیت الشیخ اسعاد المدنی کے محتمیم حضرت مولانا وسیم حمد صاحب شیروانی کا جامع خطاب اور آپ کے خطاب پر ہی مجلس کا اختتام ہوگا اب انعام کی تقریبات شروع ہونے جا رہی ہے آپ حضرات بس تھوڑی در اور تشریف رکھیں ابھی آپ کے سامنے انعامات وغیر آئیں گے اور ان بچوں کو دیے جائیں گے جن بچوں نے انتہان میں آلہ نمبرات حاصل کیے جن بچوں نے سو فیصد حاضری دی اور اس طریقے سے اساتحظہ اکرام کے لیے بھی کچھ انعامات ہیں جو انہیں پیش کیے جائیں گے یہ بہت ہی زیادہ سو نہرہ پل ہوتا ہے بڑا حسی لمحہ ہوتا ہے بڑی قیمتی ساتھ ہوتی ہے سال بر کی محنت پر طلبہ کو نوازہ جاتا ہے لہذا آپ اس کا بخوبی مظاہرہ کریے اور آپ بھی بچوں کو دادو تحسین سے نماز دیئے ابھی شاید انعام آنے میں تھوڑا وقت لگ رہا ہے تو ابھی آپ کے سامنے ایکشن ترانہ پیش کیا گیا تھا والدین کے تعلق سے میرے دہن میں ایک واقعہ آ رہا ہے میں سوچ رہا ہوں کہ آپ کی سامنے وہ بیان کر دوں ایک کتاب ہے جس کو میں پڑھ لاتا ہے کتاب کو نام تو بھول گیا ہے لیکن والدین کے تعلق سے وہ کتاب ہے ایک والد تھے ان کے بچے جو ہے ان کو گھسیٹ کر لے جا رہے تھے یعنی اپنے باپ کو وہ گھسیٹ کر لے جا رہے تھے تو لے جا کر کے اپنے گزارش کی بیٹا بس کرو بس کرو میں بھی اپنے باپ کو یہی تک گھسیٹ کر لائیا تھا اب مجھے آگر لے کر مت جاؤ تو اگر ہم اپنے والدین کے ساتھ جاتی کرتے ہیں حق تلفی کرتے ہیں ناانصافی کرتے ہیں تو یہ ایک ایسا گناہ ہے فرمایا گیا کہ بہت سارے گناہ ایسے ہیں جن کی سزا اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں دیتے ہیں انہی میں سے ایک گناہ والدین کی نافرمانی بھی ہے اس کی صدا آخرت میں ملے گی لیکن ساتھ ساتھ دنیا میں بھی اس کی صدا ضرور ملے گی تو ہمیں ماں باپ کے ساتھ خصوصے سلوک کرنا ہے ماں باپ کی فرما برداری کرنا ہے بلکہ لکھا ہوا ہے مسئلہ لکھا ہوا ہے کہ اگر ماں باپ کسی جائز کام کرنے کا حکم دے دے تو ویسے فرد ہوتا ہے جیسے ہمارے اوپر نماز اور روزہ فرد ہے جیسے اللہ نے حکم دیا ہے نماز پڑھو نماز فرد ہو گئی ایسے اللہ نے حکم دیا ہے کہ ماں باپ کی فرما برداری کرو تو ماں باپ کی فرما برداری میں ماں باپ کی باتوں کو سننا بھی ہے اگر ماں باپ کسی جائز کام کا حکم دے تو ہمارے اوپر فرض ہو جاتا ہے کہ ہم ان کی باتوں کو سنیں اور اس کو پورا کریں اگر جائز ان کے ساتھ اچھائی اور بھلائی کا معاملہ کرو تب بھی تم ان کے ساتھ حسن سلوک کرو اگرچہ وہ مسلمان نہ ہو تب بھی تمہیں ان کا حق ادا کرنا ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں ماں باپ کے تعلق سے ان کی حقوق کو ادا کرنے کی توفیق ادا فرمائے حققالفی سے لاانصافی سے ظلم و زیادتی سے اللہ تبارک و تعالی ہمیں محفوظ فرمائے ماں باپ کی قدر دانے کی اے زیادہ ماں باپ کے سائے کی نقدری نہ کر اے زیادہ ماں باپ کے سائے کی نقدری نہ کر دھوپ بہت کاتے گی جب یہ سائے چھڑ جائے گا جب ماں باپ دنیا سے چلے جاتے ہیں تب انسان کو محسوس ہوتا ہے کہ ماں باپ کتنی عظیم دولت تھے کتنی عظیم چیز تھے جو آج چلے گئے انسان بنیوا ہو جاتا ہے بے سہارا ہو جاتا ہے انسان کی اکل کام نہیں کرتی ہے کہ مجھے اپنی زندگی کو کیسے گزارنا ہے ماں باپ چارپائی پر ہوتے ہیں لیکن اس کے لئے ایک سہارا ہوتے ہیں تو ہمیں ماں باپ کی ناقدری نہ کرنی ہے اگر ماں باپ بلاپے کی عمر کو پہنچ جائے اور وہ کسی بات کو ہم سے پوچھیں بار بار پوچھیں ان کو نسیان ہو جائے دماغی بیماری ہو جائے تو ہمیں کبھی بھی ان کو جھلکنا نہیں ہے ایک واقعہ آپ کو بتا دوں کہ ایک بھولے میاں تھے اس نے اپنے بچے سے پوچھا بیٹا یہ کیا ہے اس نے کہا اببہ ایک کہوہ ہے پھر پوچھا کہ بیٹا یہ کیا ہے اس نے کہا اببہ ایک کہوہ ہے پھر اس نے پوچھا باپ نے پوچھا کہ بیٹا یہ کیا ہے تیسری مرتبہ اس نے کہا کہ بڑھوں سٹھیا گیا ہیں بار بار بتا رہا کہوہ ہے پھر بھی پوچھ رہے ہیں دونوں نے کہا کہ بیٹا بیٹا تم کتنی بار پوچھو گے میں نے کبھی نہیں ڈاٹا آج میں نے تین بار پوچھ دیا تو تم مجھے ڈاٹنے لگے میرے بھائیوں اگر باپ عمر کو پہنچ جائے ماں عمر کو پہنچ جائے اور کسی بات سے ہم کو اقتہت ہو جائے تو ہم ہرگز اپنے ماں باپ کو نہ جھٹکیں اور برے الفاظ سے ان کو ہرگز مخاطب نہ کریں ان کے ساتھ اتنے سلوک کو قائم رکھیں اللہ تبارک و تعالی ہمیں عامل کی حفیقتہ فرمائیں اب انعامات کی تیاریاں ہو گئی ہیں خاموشی کا ماحول بنائے کسی طرح کا شورو شکا بھنگامہ نہ ہو سنجیدی کے ساتھ آپ لوگ بیٹھیں نام پکارا جائے گا انعام سے نوازہ جائے گا حاضرین چند حضرات معاکر شخصیت جن کا میں نام لے رہا ہوں بڑے عدب کے ساتھ وہ اسٹیج پر تشریف لائیں گے جن میں سرے پیرس توسیح بھائی سیہی پور محمد آمیر بھائی سیہی پور طلحہ شرفی صاحب سیہی پور آسیف آئی سیہی پور نسیم صاحب شیروان مولانا وسیم صاحب شیروان غلام انبیاء صاحب مولانا ممتاز احمد صاحب سابق مینجر آف مدرسہ خازہ سلمان صاحب گدنا نومان بھائی سنجرپور اور رزوان داؤ صاحب جو اس وقت مدرسہ کے مینجر ہیں ان حضرات سے معتبانہ التماث ہیں کہ آپ حضرات اسٹیج پر تشریف لائیں آپ لوگوں کی ہاتھوں سے بچوں کو انعام تقسیم کیا جائے گا جن کے نام لیے گئے ہیں وہ حضرات اسٹیج پر تشریف لائیں ایک بار پھر سنم پکارا جا رہا ہے توسیب بھائی سہی پور محمد آمد صاحب سہی پور تلہا شرفی صاحب سہی پور اور اس طریقے سے آسیب بھائی اچھے الحاج نسیم حمد صاحب شیروانی مورنا وصیم حمد صاحب شیروانی غلام انبیاء صاحب عبد الرحمن شیروان اور اس طریقے سے ممتعد حمد صاحب سلمان صاحب گودنا نومان صاحب سنجرپور رضوان داؤس صاحب یہ تمام حضرات اسٹیج پر تشریف لائیں اور بچوں کو اپنے ہاتھوں سے انعام تقسیم کریں نسیم حمد صاحب مرانگ 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 اس کے لیے میں سب سے پہلے حاضری میں جو بچے ممتاز پوزیشن حاصل کیے ہیں ان کو آواز لگاتا ہوں اس میں تیسری پوزیشن میں جو بچی آئی ہے وہ آئیزہ بن محمد حارس ہے جو کلاس تھٹ کی بچی ہے اس کی فیصد حاضری چورانوے آشاریہ نو تین ہے اور اس بچی کو توسیب بھائی سیپور کے ہاتھ سے انعام دیا جائے گا آئیزہ بن محمد حارس محمد حارس اب اس کے بعد دوسری پوزیشن حاضری میں علی حیدر بن محمد حارس کی ہے جن کا فیصد اٹھانوے آشاریہ چار ہے اس بچے کو محمد آمیر صاحب سیپور کے ہاتھ سے انعام دیا جائے گا علی حیدر بن محمد حارس فیصد اٹھانوے آشاریہ چار اب اس کے بعد پہلی پوزیشن حاضری میں اسنا بند محمد حارس کی ہے جن کی فیصد اٹھانوے آشاریہ چار ساتھ ہے انہوں نے حاضری میں سب سے ممتاز فیصد حاصل کی ہے ان کو طلحہ شرفی صاحب سیپور کے ہاتھ سے انعام دیا جائے گا اور حاضری ایک عجیب اتفاق ہے کہ یہ تینوں بچے آئیزہ بن محمد حارس علی حیدر بن محمد حارس اسنا بن محمد حارس یہ ایک ہی گھر سے یا ایک ہی والد کے بچے تین بچے ہیں انہوں نے پورے اسکول میں حاضری کے معاملے میں سب سے ممتاز فیصد حاصل کی اس کے لئے بہت بہت بچوں کا کیا حوصلہ افزائی اور استقبال اسنا بن محمد حارس اس کے بعد اب جو بچے اپنے کلاس میں پوزیشن حاصل کیے ہوئے ہیں ان بچوں کو انعام تقسیم کیا جائے گا ان بچوں میں سب سے پہلے اطفال کے بچوں سے میں شروعات کرتا ہوں پہلا نام جو میرے نظر میں ہے وہ ہے محمد مظہر بنت تصور عالم جو اپنے کلاس میں پہلی پوزیشن حاصل کی ہوئے ہیں اور اس کی فیصد تیراسی آشاریہ چار ہے اس بچے کو غلام انبیاء صاحب کے ہاتھ سے انعام تقسیم کیا جائے گا انعام نوازہ جائے گا محمد مظہر بن تصور عالم فیصد تیراسی آشاریہ چار کلاس میں پہلی پوزیشن اس کے بعد شہزین بنت رزوان داؤد مینیجر آف اسکول اتفال با انہوں نے اپنے کلاس میں ممتاز پوزیشن پہلی پوزیشن حاصل کی اور ان کی فیصد ہے بانبے آشاریہ آٹھ ان کو مولانا عبد الرحمن شیروانی صاحب کے ہاتھ سے انعام تفیز کیا جائے گا عبد الرحمن صاحب کھرے وان شہزین بنت رزوان داؤد اتفال با فیصد بانبے آشاریہ آٹھ کلاس فرس اس کے بعد کلاس میں پوزیشن حاصل کرنے والی والا بچہ محمد حشام بن عبد المنان حافظ عبد المنان اول جس کی فیصد بانبے آشاریہ اچھا اس بچے کو ممتاز احمد صاحب کے ہاتھ سے انعام تفیز کیا جائے گا محمد حشام بن عبد المنان اس کے بعد اپنے کلاس دوم میں پہلی پوزیشن حاصل کرنے والے بچے کا نام ہے محمد احمد بن شہمہ درجہ دوم جس کی فیصد ہے پچاسی آشاریہ ایک اور اس بچے کو سلمان صاحب گدنا اپنے ہاتھ سے انعام دیں گے محمد احمد بن شہمہ بعد ازا تیسری کلاس جس میں ممتاز پوزیشن کلاس میں حاصل کرنے والے بچے کا نام ہے محمد خالد بن جمشیر جس کی فیصد ہے 86 آشاریہ 6 جس بچے نے کلاس میں پہلی پوزیشن حاصل کی ہے اس بچے کو نومان سنجرپور کے ہاتھ سے انعام دیا جائے جائے اس کے بعد درجے میں پہلی پوزیشن حاصل کرنے والا بچہ ہے چہارم میں محمد ازہان بن رئیس احمد جس کی فیصد ہے 76 اس بچے نے بھی اپنی کلاس میں پہلی پوزیشن حاصل کی اور لائق تحسین ہے اور اس بچے کو رزوان داؤ صاحب کے ہاتھ سے انعام تفییز کیا جائے گا محمد ازہان بن رئیس احمد اب حاضری ایسے بچوں کا میں نام لینے جا رہا ہوں جو پورے اسکول میں ممتاز حیثیت حاصل کیے ہیں ممتاز نمبرات حاصل کیے ہیں وہ تین طلبہ جنہوں نے پہلی دوسری تیسری پوزیشن حاصل کی ہے اس میں تیسری پوزیشن جو پورے اسکول میں تاب جس نے کیا ہے تیسری پوزیشن پر ہے وہ ہے محمد اسمائل بن سراج احمد اتفال با جس کی فیصد ہے اکیانوے آشاریہ دو تیسری پوزیشن اور اس بچے کو آسیر بھائی سیہی پر کے ہاتھ سے انعام تفقیز کیا جائے گا محمد اسمائل بن سراج احمد پوزیشن تیسری پورے اسکول میں اس کے بعد دو سری پوزیشن پورے مکتب میں حاصل کرنے والا بچہ جس کا نام ہے محمد حشام بن حافظ عبدالمنان درجہ اول اور جس کی فیصد بانبے آشاریہ اچھا ہے محمد حشام بن عبدالمنان اس بچے کو نصیم صاحب شیروہ کے ہاتھ سے انعام تفیز ہوگا محمد حشام بن عبدالمنان سامنے پیش کرتا ہوں جس کا نام ہے شہزین بن رزوان دعود شہزین اتفاق باقی بچی ہے جس نے فیصد حاصل کی ہے بانبے آشاریہ آٹھ اور اس بچی کو مولانا وسیم صاحب کے دست مبارک سے انعام تفیز ہوگا شہزین بن رزوان دعود اب اس کے بعد میں اپنے بھائی مفتی ماجد صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ آئیں اور مائک سنبھالیں مزید کروائی آپ کے ذریعہ حضرت حضرت سامین ابھی آپ کے سامنے مکتب کے ممتاز بچے جنہوں نے اپنے درجے میں اور اس طرح سے پورے مکتب میں پوزیشن حاصل کی ان بچوں کو انعامات سے نواز آگیا اب اس کے بعد اساتذ اکرام کے لیے بھی کچھ انعامات ہیں میں سب سے پہلے ادارے کی ایک بہت ہی متحرک شخصیت اور آپ کے گاؤں کی ایک باکمان شخصیت جناب ماسٹر یاسر اسلاحی صاحب جو ابھی آپ کے سامنے بچوں کا نام لے رہے تھے میں ان کا نام لیتا ہوں کہ وہ آئیں اور ان کو انعام پیش کریں گے ڈاکٹر مشفق صاحب صحیح پور ماسٹر یاسر اسلاحی صاحب کو انعام پیش کریں گے ڈاکٹر مشفق صاحب صحیح پور ان کا انعام ماشاءاللہ بہت خوب اب اس کے کی لسٹ میں دوسرے نمبر پر ماسٹر آصف صاحب داؤدی ان کو آواز دیتا ہوں ان کو انعام پیش کریں گے آفاق احمد صاحب صحیح پور وہ آئیں اور آفاق بھائی کے ہاتھوں اپنا انعام لے جائیں ماسٹر آصف داؤدی صاحب ماشاءاللہ اب اس کے بعد مولانا مشتاق حمد صاحب قاسمی جو اس مکتب کے استاد ہیں ان کو انعام دیں اور استاد ہونے کے ساتھ مکتب کے صدر بھی ہیں ان کو انعام پیش کیا جائے گا میں انہیں آواز دیتا ہوں وہ تشریف لائیں اور عامر محذبی صاحب جو آج کے پروگرام کا بہت اہم حصہ رہے میں ان سے درخواست کرتا ہوں کہ اپنے ہاتھوں سے انعام پیش کریں حضرت سامین آج کا یہ پروگرام جو بچوں کا پروگرام تھا اور انعام تقریب تھی وہ ہمارے سامنے مکمل ہوئی رہی موسیقی